افعائے بہت گرش کریں گی مگر ایک بات یاد رکھو زمین آپ کی ہے یہ یہ زمین آپ کی ہے اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے ہیں وہ ہوا ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ تو زمین پر پکر ہماری تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تین تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا جو بہے بہے خوشیاں منا رہے ہیں جو بہے بہت باتیں کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ منجلس نے جو تلنگانہ کے سمئے الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا جو سیاسی فیصلہ دیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاز رکھ لے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاز رکھ لے گا اور یاد رکھئے کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یہ دونوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سفوں سے کوئی قیادت رہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ لیڈر بنے انتیاز جلیل سے اخترالی ایمان سے کیا دشمنی ہے کیا انتیاز جلیل اخترالی ایمان نے کچھ ان کا دیا ہے اسد عبدین ہوئیسی کی گھالی پر گولیاں کیوں چلائی گئیں کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوام سے اپیل کر رہے کہ لیڈرشپ اپنی بناو خائد بنو اوٹ دینے والے مت بنو اوٹ لینے والے بنو تو نہ موڈی کو پسند نہ راہول کو یہ بات پسند اور راہول گاندی اور موڈی مل کر ارے چناؤ ایک سو نیس پر ہو رہا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے منلس سے پریشان ہے اور منلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے موڈی تین دن گزارے ہیں عدر آباد میں موڈی جی کیسا دکھا ہے عدر آباد آپ کے بہت خوبصورت شہر ہے موڈی جی یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہول سے بچا کے رکھا ہے اس شہر کو ہم نے موڈی اور راہول سے بچا کے رکھا ہے اس ریاست کی طاقت کو ہم نے موڈی اور راہول کے ناپاک عزائم سے اس کو بچا کے رکھا ہے تو تیلنگانہ کی عوام اس بات کو نوٹس لے اور ایک اچھا فیصلہ لے تین دن موڈی حیدر آباد میں گزارے تین چار دن شاید راہول بھی ہی گزارے اچھا ہے حیدر آباد تو آؤ یہاں پر راہول جی خلوت میں حکیم صاحب ہے کیا نامن انتخال ہو گیا مرہوم کا انتخال ہو گیا پچاس سال کے ہو گئے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور شہد دے گا مگر میڑے پیچھے پڑ گیا دیکھئے یاد رکھئے ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاہ سکھ سیکھیں اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا حرضہ واقعی نہیں رکھنا راہول گاندی تم پچاس سال کے ہو چکے ہو میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں ماشاءاللہ اولاد بھی ہے اب آپ بتاؤں آپ کا کیا کرنا اب بولتے یار یار ارے میرے پھائی پچاس سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا تو آپ کچھ کرلو انتظام کچھ کرلو انتظام ارے یہ کیا کرنا آپ کا عرص ہے سننا تجھ تو کرا دے پیارے کچھ تو فائدہ کرا دے مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا یہ صرف الزام لگا رہے ارے ساکھ سال سے مندل اس پر الزام لگا رہا مگر لاکھوں سلام آپ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فضل اور کرم کیا اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا الزامات لگ سے رہیں گے میرے بھائی جو سچائی کے راستے پہ جددہ کر رہے تو الزام تو لگے گا جتنے الزام لگیں گے اکتی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی متحد ہو کر منرس کے خلاف آ رہی ہے آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے تفائل میں سرزمین حیدر آباد کو پا کر ساتھ رکھے اللہ یہاں سے فسپائی طاقتوں کو یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریز بی جے پی آر ایس ای ناہور اور موڈی کو ایک عبرتنا شکست سے نواز دے یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکوانس وقی اللہ اس کو فکر دے دے منلس کو سر فرو کر دے منلس کو بھی دعاوں کو کامیاب کر دے تجھے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد عبدی رسول ربی امی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ش考究 کے شürü Reцول سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہور لا میری، سلام علیکم ورحمت